بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اصل زندگی تو شروع ہی چالیس سال کے بعد ہوتی ہے اس لئے چالیس سال کے بعد صحت مند رہنے کے لئے ان چھے عادتوں کو اپنا لو ساری عمر صحت مند رہیں گے جن مردوں میں پہلے سے ہی یہ عادات موجود ہیں آپ ان کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ عورتیں اور مرد صحت مند نظر آئیں گے ماہرین کے مطابق عورتوں کے نسبت مردوں کی کم تعداد اپنی صحت کا دھیان رکھتی ہے اس وجہ سے وہ زیادہ بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں اپنی صحت پر توجہ نہ دینے کے باعث ان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا خاندان بھی متاثر ہوتا ہے یاد رہے مرد ہمارے معاشرے کا وہ حصہ ہیں جو سب سے زیادہ اہم ہونے کے باوجود بھی غیر اہم ہوتا ہے صحت کو ہی لے لیجئے ماہرین کے مطابق عورتوں کے نسبت مردوں کی کم تعداد اپنی صحت کا دھیان رکھتی ہے اس وجہ سے وہ زیادہ بیماریوں کا شکار بھی ہوتے ہیں اپنی صحت کا دھیان نہ رکھنا ایک غلط فعل ہے اس بات کا جتنی جلدی احساس ہو اتنا بہتر ہے خاص طور پر ایسے مرد جو چالیس کی دہائی میں داخل ہو گئے ہوں انہیں تو اپنی صحت کے بارے میں مزید فکر مند ہونا چاہیے ناظرین صحت کا خیال تو ہر عمر میں رکھنا چاہیے لیکن اگر آپ چالیس سال یا اس سے زائد عمر کے ہیں تو اپنی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے درزل چھے باتوں پر ضرور عمل کریں نمبر ایک احتیاط علاق سے بہتر ہے ایک صحت مند زندگی گزارنے کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے اسے اپنی جسم کو صحت مند اور توانہ رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں مناسب تبدیلیاں کریں کیونکہ احتیاط علاق سے بہتر ہے نمبر دو صحت مند غزہ کھائیں اپنی خوراک کا خود خیال رکھیں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کوئی بھی خوراک بیماریوں کے خطرے سے نہیں بچا سکتی مگر اچھی خوراک بیماریوں سے محفوظ رہنے میں مدد کر سکتی ہے اپنی خوراک میں مچھلی، سبز سبزیاں، دال، اناج، مشروب اور خوشک میواجات کا زیادہ استعمال کیا کریں نمبر تین باقائدگی سے طبی معاینہ کروائیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جیسے ہی آپ چالیس سال کے ہو جائیں اپنے ڈاکٹرز سے باقائدگی سے ملنا شروع کر دیں بعض بیماریوں میں جیسے کہ زیابتیز اپنی علامتیں دیر سے ظاہر کرتی ہیں اگر ڈاکٹرز سے باقائدگی سے طبی معاینہ کروائے جائے تو ایسی بیماریوں کی بروقت تشخیص ہو سکتی ہے اور کسی بھی بیماری کا شروع سے علاج بیماری کو جلد ختم کر دیتا ہے نمبر چار دماغی امراض پر بھی نگاہ رکھیں یاد رہے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ دماغی امراض پر بھی نظر رکھیں ایک سروے کے مطابق دنیا میں ہر چار میں سے ایک آدمی کسی نہ کسی دماغی مرز کا شکار ہوتا ہے لیکن چونکہ دماغی امراض کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا تو ان کی علاج پر توجہ نہیں دی جاتی اب کئی مشہور شخصیات ذہنی امراض کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کا کام کر رہی ہیں جس کے بعد لوگ دماغی امراض کو بھی سجدگی سے لینے لگے ہیں نمبر پانچ اپنی ہڈیوں سے محبت کریں عموماً آسٹیو پروسیس نامی بیماری کو عورتوں سے جڑا جاتا ہے لیکن طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بیماری مردوں کی ہڈیوں کو بھی اسی شدت سے متاثر کرتی ہے جتنا کہ عورتوں کو ماہرین ڈاکٹرز کے مطابق ایسے مرد حضرات جن کی عمر پچاس برد سے زائد ہو اور انہیں کبھی زنگی میں فیکچر ہوا ہو یا ان کے خاندان میں کسی کو آسٹیو پروسیس کا مسئلہ ہوا انہیں باقائدگی سے اپنے ہڈیوں کا معاینہ کروانا چاہیے نمبر چھے روزانہ دس منٹ ورزش کے لئے نکالیں یاد رہے ورزش انسان کی صحت کے لئے بہت ضروری ہے اپنی وصروف ترین زنگی میں سے روزانہ دس منٹ ورزش کے لئے ضرور نکالیں ان دس منٹ میں آپ اپنی مرضی کی ورزش کر سکتے ہیں ماہرین فٹنس کہتے ہیں کہ روزانہ چہل قدمی کرنا ہی انسان کی صحت کو تیس سے چالیس فیصد تک بہتر کر سکتا ہے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو صحت پند رکھے اور ہمارے قبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے آمین یارب العالمین معزز ناظرین کومیٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں